ان تپتی سہراؤں میں دھوپ کا اثر کم ہو جائے گا وہ ظلفے کھول دے گی اور گھنگور اندیرہ ہو جائے گا ہر موسم رہتا ہے یہاں دسترس میں تیری تجھے چھو کر ہر سوکھا درکھ تھرا ہو جائے گا میں اگر فول بھی ہو جاؤں تو میری کوئی قیمت نہیں ہم درد میں بھی یوں ہی مسکراتے رہیں گے تیرے بات تیرے گموں کو سینے سے لگاتے رہیں گے یہ پیار عشق محبت کچھ نہیں سفرے بھی ہے بس یہی بات ہم عمر بھر لوگوں کو بتاتے رہیں گے تم بھی دیتے رہنا ان زخموں پر نمک ہم بھی اسے مرم سمجھ کر لگاتے رہیں گے اور مت آنا پھر کبھی لوٹ کر میرے پاس واپس ہم بھی تمہیں عمر بھر یوں ہی بھولاتے رہیں گے اس لیے میں کیا ہے نا کی جروری نہیں ہے کہ کوئی بریک اپ ہی ہو لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو کوئی کسی کا دوست چھوڑ گیا کسی کی بہن چھوڑ گیا پادر چھوڑ گیا تو اسی کے اوپر کچھ لکھا تھا زندگی میں کبھی کبھی کچھ ایسے مقام بھی آ جاتے ہیں زندگی میں کبھی کبھی کچھ ایسے مقام بھی آ جاتے ہیں جب غلط فیمیوں میں اپنے ہی اپنوں سے روٹ جاتے ہیں کوئی کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو اس زندگی یہ سفر میں بھور میں فسی ہو کستی تو کنارے اکثر چھوڑ جاتے ہیں یہ محبت ایک گہرا دریہ ہے صاحب یہ محبت ایک گہرا دریہ ہے صاحب جو اچھے ہو تراک وہ بھی یہاں ڈوب جاتے ہیں دیکھے ہو جنگی کے کتنے بھی حسین خواب دیکھے ہو جنگی کے کتنے بھی حسین خواب وقت کی چوٹ سے چشمیں اکثر ٹوٹ جاتے ہیں اور فقط میں ہی نہیں شامل ہوں اس زندگی سفر میں فقط میں ہی نہیں ہوں شامل اس زندگی سفر میں یہاں ہر کسی کے راہے ہم سفر چھوڑ جاتے ہیں شاید یہ ہے کہ اداکار سے اداکاری کی وجہ پوچھتے ہیں یہ لوگ نا جانے کیسے کیسے سوال پوچھتے ہیں پہلے تو دل دکھانے میں ایک پل نہیں لگاتے پہلے تو دل دکھانے میں ایک پل نہیں لگاتے پھر پاس آ کر بیمار کا حال چال پوچھتے ہیں اور کچھ شاید یہ ہے کہ آنکھوں میں عشق لیے سر کو جھکائے سزدہ کر رہا ہے آنکھوں میں عشق لیے سر کو جھکائے سزدہ کر رہا ہے تیرا کوئی اپنا ہے جو تجھے پانے کی عبادت کر رہا ہے اب تو تیرے لہجے میں وہ پہلے جیسی مٹھاس بھی نہیں ہیں شاید کوئی اور ہے جو اب تیرے دل میں گھر کر رہا ہے ایک عرصے کے بعد ملا ہے اور کسی اور کا ہاتھ ہمیں کھڑا ہے ایک عرصے کے بعد ملا ہے اور گیر کا ہاتھ ہمیں کھڑا ہے اے میرے محبوب تو یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اور تو تو کہتا تھا کہ میں تیرا دل تیری دھڑکن تیری سانسے ہوں تو تو کہتا تھا کہ میں تیرا دل تیری دھڑکن تیری سانسے ہوں تو اب تو یہ بھی بتا کہ تو بینہ سانسوں کے گجارہ کیسے کر رہا ہے تو ایک نظم ہے کہ محبت کے اوپر ہے کہ لوگ محبت کو کیا سمجھتے ہیں تو اسی کو میں نے کچھ گزل کو الگلے شیروں میں کر رہا ہے کہ تجھے جو محبت محبت کرتا ہے تجھے جو محبت محبت کرتا ہے تجھے کچھ پتا بھی ہے کہ محبت کیا ہے یہ چاند ستارے یہ ندیاں یہ جھرنے جس خدا نے بنائے ہیں تو اس خدا سے پوچھ کی محبت کیا ہے جب کسی باغ میں کوئی مالی جس پیار سے پھولوں کو سجاتا ہے تو یہ جو محبت محبت کرتا ہے تجھے کچھ پتا بھی ہے کہ محبت کیا ہے جب کسی بچے کے چوٹ لگنے پر ایک ماں کا دل بھر آتا ہے تو اس ماں سے پوچھ کی محبت کیا ہے جس باپ نے اپنے بچے کی کامیابی کے لیے پوری عمر ایک ٹوٹی ہوئی چپل میں گزار دی ہو تو اس باپ سے پوچھ کی محبت کیا ہے تو یہ جو محبت محبت کرتا ہے تجھے کچھ پتا بھی ہے کہ محبت کیا ہے اور یہ جو تیرا درد بن موسم مجھ میں ہرا رہتا ہے تو میرے اس درد سے پوچھ کی محبت کیا ہے اور جو تیرے نہ ہونے کے بعد بھی تیرے ہونے کا احساس آج تک مجھے کسی اور کا ہونے نہیں دیتا اور جو تیرے نہ ہونے کے بعد بھی آج تک تیرے ہونے کا احساس مجھے کسی کا ہونے نہیں دیتا تو میرے اس احساس سے پوچھ کی محبت کیا ہے تو یہ ہر وقت محبت محبت نہ کیا کر تجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ محبت کیا ہے اور ہے کہ میں نے محبت میں میں نے محبت میں کبھی ویپار کرنا نہیں سکھا میں نے محبت میں کبھی ویپار کرنا نہیں سکھا دل کے بدے دل دے کر کار کرنا نہیں سکھا جو ایک بار آ گیا بس گرفت میں اس کی جو ایک بار آ گیا بس گرفت میں اس پرندے نے پھر کبھی اڑنا نہیں سکھا ہم دونوں نے ہی زندگی بھر کبھی کچھ نیا نہیں سکھا ہم دونوں نے ہی زندگی بھر کبھی کچھ نیا نہیں سکھا اس نے عشق نہیں سکھا میں نے عشق کے سیوا کچھ نہیں سکھا کچھ لائنس ہے کی کترا کترا جام اب لہو ہو رہا ہے کترا کترا جام اب لہو ہو رہا ہے یہاں ہر کوئی عشق میں برباد ہو رہا ہے اداس دل تنہا راتیں پھر بھی محبت برے شیر اداس دل تنہا راتیں پھر بھی محبت برے شیر جو کوئی بھی مجھے سن رہا ہے حیران ہو رہا ہے وہ میری محبت کا اس قدر مجاک اڑا رہی ہے وہ میری محبت کا اس قدر مجاک اڑا رہی ہے کہ میرے ہی سامنے کسی اور سے نظرے لڑا رہی ہے ایک میں ہوں جو دلے سکون پانے کو اسے نہا رہا ہوں اور ایک وہ نادان ہے جو اپنا دوپتہ سنبھال رہی ہے اور کچھ سلائنز ہے کہ جوانی کے شونک اب بڑھاپے میں نکل رہے ہیں یہ ہم جیسے لوگ نہ جانے کن راستوں پر نکل رہے ہیں وقت کا تو آج کل کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا وقت کا تو آج کل کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ میرے دن رات تیرے خیالوں میں نکل رہے ہیں شکریہ وقت کا تو آج کل کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ میرے دن رات تیرے خیالوں میں نکل رہے ہیں ہم دونوں کی ہی نظروں کا اب یہ اثر چل رہا ہے اس کے سب ہی نشانے سے ہی میرے انداجے بھی غلط نکل رہے ہیں اور یہ تیری محبت ہی ہے جس نے امیت کو دیوانہ بنا رکھا ہے اور یہ تیری محبت ہی تو ہے جس نے امیت کو دیوانہ بنا رکھا ہے یوں ہی نہیں بے وجہ اس جبان سے شیر نکل رہے ہیں اور ایک نظمہ کی نیا درد ملا ہے اس لئے سنبھال رکھا ہے نیا درد ملا ہے اس لئے سنبھال رکھا ہے اے دوست تُو نے بھی یہ کیا حال بنا رکھا ہے ایک دن آئی تھی میری حسرت تُو سے ملنے کو تُو نے تو اس کو بھی مشکل سوال بنا رکھا ہے چاند بھی نراج ہے تیری خوبصورتی سے آج کل سب لوگوں نے تجھے ہی اپنا چاند بنا رکھا ہے میں نے تو تم سے کہا تھا یہاں کسی سے بات مت کرنا میں نے تو تم سے کہا تھا یہاں کسی سے بات مت کرنا دیکھ تُو نے سب ہی کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے اور یہ ٹوٹا ہوا دل ہی تو تھا جو میرا اپنا تھا یہ ٹوٹا ہوا دل ہی تو تھا جو میرا اپنا تھا تُو نے تو اسے بھی اپنا گھر بنا رکھا ہے یہ لائنس لکھی تھی میں نے گفٹ میں کب تھا چو میلا تھا میرے کو وہ آخری نشانی رائے گی تھی میرے پاس اس کی کیونکہ بریک اپ گوا کافی ٹائم ہو گیا تھا تو آخری نشانی رائے گی تھی وہ بھی کیا ہوا سیڈلنی میں دودھ گرم کر رہا تھا روم پہ ہی تھا میں باہر جوب کرتا ہوں تو وہ کب تھا ہاتھ سے گھر گیا ٹوٹ گیا میرا روم میٹ جو تھا وہ میرے کو میں بڑا ماہیو سے بیٹھا ہوں روم میٹ سوچا پہ نہیں کیوں بیٹھ گیا کب تھا ٹوٹا تھا پھر اسے کچھ ٹائم بات سمجھ آیا کہ اچھا تو کب ٹوٹ گیا تیرا تو اس نشانی میں نے لائنس لکھی تھی کہ اس سال میرے ساتھ ایک حادثہ اور بھی ہونا تھا اس سال میرے ساتھ ایک حادثہ اور بھی ہونا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے اس کا دیا کب بھی ٹوٹا تھا اس کا دیا ہوا گفت میں کب کیا ٹوٹ گیا مانو آج پھر سے میرا دل ہی ٹوٹ گیا اتنے دنوں تک میں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا اتنے دنوں تک میں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا اپنی سانسوں سے بھی زیادہ اسے سنبھال کے رکھا تھا میں اسے اس کی آخری نشانے کی یاد میں رکھتا تھا میں اسے اس کی آخری نشانے کی یاد میں رکھتا تھا میں اسے ہی اس کو سمجھ کر ہونٹوں سے لگا کر رکھتا تھا اب تو لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سب یادگار لمحے ہی ٹوٹ رہے ہیں اب تو لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سب اپنے بھی چھوٹ رہے ہیں میرے خوابوں کے ساتھ ساتھ اس کے یادگار لمحے بھی ٹوٹ رہے ہیں اور ایسے ہی ایک نظمہ کی یہ بھی ایک چلی رات کو تین ساڑھے تین بجے آنکھ کھلی تو سڑھلی اس ٹائم لکھی تھی اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب شائری دل سے لکھی جاتی ہے تو ایک ہوتا ہے کہ آپ لکھنے کی کوشش کر رہے ہو تو آپ کو ایک دن لگ گیا دو دن لگ گیا جب جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ چار پاس لینوں میں اسی ٹائم میں ہی کمپیٹ ہو جاتی ہے تو ایک ہے کہ اس کا ٹائٹل ہے سپنا ورسیس حقیقت تو اس میں ہے کہ کل رات سپنے میں ان سے ملاقات ہوئی جن سے پھر سے بات ہو پانا مشکل سے لگتا تھا پھر انہی سے جی بھر کر بات ہوئی باتوں ہی باتوں میں شروع ہوا سوالوں کا سنسلا پھر کیے تھے جو کچھ وعدے ان وعدوں پر بات ہوئی پہلے پوچھا اس سے یہ سوال کہ خوش تو ہے تو اس کا ہاتھ تھام کر پہلے پوچھا اس سے یہ سوال کہ خوش تو ہے تو اس کا ہاتھ تھام کر پھر کیوں کیا میرے ساتھ ایسا اس بارے میں بات ہوئی جب ایک کے بعد ایک شروع ہوا الزاموں کا سلسلہ پھر کچھ کے جواب ملے اور کچھ پر رکھ سی بات گئی جب پوچھا اس سے یہ سوال کہ مجھے یاد تو کرتی ہونا جب پوچھا اس سے یہ سوال کہ مجھے یاد تو کرتی ہونا پھر یہیں ٹوٹ گیا سپنا اور ختم ان سے ملاقات ہوئی آنکھ کھلی دل ٹوٹا بہت کی کوشش دوبار سے سو جانے کی آنکھ کھلی دل ٹوٹا بہت کی کوشش دوبار سے سو جانے کی پھر نہ آنکھ لگی نہ سپنا آیا اور نہ ہی ان سے ملاقات ہوئی